بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر ایک صاحب جو ہیں وکیل وہ کھڑے میں اور وکٹری کا نشان جو ہے وہ بنا رہے ہیں کہ اب انہوں نے کیا فتح کر لیا ان سے باتچیت کرتے ہیں صبح سے جو جی پیو چوک ہے وہ مدان جنگ بنا ہوا تھا اور یہاں پہ وارٹر کینن کا بھی استعمال ہوا شیلنگ بھی ہوئی اور یہ جو پورا روڈ ہے مارلوڈ یہاں پہ یہ وارٹر کینن کھڑی بھی ہے اس کے پیچھے ڈالے ہی ڈالے ہیں پریزن وینز ہیں اور صبح یہاں پہ جو ہے شیلنگ کا بھی جو ہے استعمال کیا گیا ابھی یہاں پہ وکلا جو ہیں وہ پریس ٹاک کر رہے ہیں اور ان کا حصار بنا کے پنجاب پولیس کے جوان کھڑے ہیں ابھی پتہ کرتے ہیں کیا معاملات ہیں کیونکہ وکلا جو ہیں وہ نعرے بازی بھی کر رہے ہیں آئیے آج کے پروگرم کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین چند عرصہ قبل ہم نے ایک پروگرم کیا تھا جس میں وکلا نے اس دن بھی اپنا حسجاج کیا تھا اور مسئلہ یہ تھا کہ ہائی کورٹ کے ججز صاحب جانب سے آرڈرز ہیں کہ جو کیسیز ہیں وہ ان کے علاقے کی کورٹ میں س سنے جائیں گے اس کو لے کے جو وکلا جو پرشان تھے اب جانتے ہیں کہ ان کا کیا معاملات ہیں یہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ وکلا جو ہے نعرہ بازی کر رہی ہے یہ دیکھیں ناظرین یہ اس سائل وکلا موجود ہیں جو پریس ٹاک کر رہے ہیں اور دوسری طرف پنجاب پولیس کے جوانوں نے شیلڈز پکڑی میاں اور حصار بنا رکھا کہ کسی کو بھی آگے نہ جانے دیا جاتے ہیں ابھی یہاں پر وکلا پریس ٹاک کر رہے ہیں ان سے بھی باتجت کرتے ہیں کہ معاملات کہاں تک پ موجود ہیں اس میں اس سے بات کرتے ہیں اور آج کے پروگرم کب قیدہ آغاز کرتے ہیں موسیقی سابق سیکٹری بارز ہماری سا موجود ہیں ان سے بہتشیط کرتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں آزاملیکم سار یہ کیا مولا ہے کیا کیا جب آپ نے ایک نوٹیفکیشن کیا ہے عدالتوں کی جو اس نے سیگریگیشن کی ہے ہم اس کے خلاف ہیں ہمارا یہ موقف ہے کہ عدالتوں کو ایک کلسٹر میں جمع کر کے مقرآہ کے لیے اور سائل ہی کے لیے سہولت برج و برقرار و برقرار رہنے دی جائے نہیں ہے جو صبح انہوں نے لاتی چارج کیا ہے کوئی بادری کوئی بادری یہ لاتی چارج کیا ہے تو آپ لوگ کیا افصلا لے کے ہیں تو ہوا گیا یہاں پر سارا ہم پور امن ہے پور امر رہیں گے یہ خزنوں سے مار کھانے والے پولیس والے آپ پر ڈنڈے لاتیاں جو کل کرتا برسائیں اب صبح بھی جائیں گے ابھی بھی جائیں ہیں اور پور امن ہے کسی ایک پولیس والے کو ہم نے کوئی اقزاند نہیں پہنچایا انہوں نے ڈنڈے مارے سوٹے مارے شہلی کی بیسمنٹ میں انہوں نے باٹر گرنڈ کے استعمال کیا ہر پور امن ہے پور امن رہیں گے اور اپنے مطالبات کو لے کے چلتے رہیں گے یہ کیسا محولہ کے وکیل اور آئی کورٹ کے اندر نہیں جا پا رہا یہ 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 جوڈیشل آئیمریت ہے یہ جوڈیشل ٹکٹیٹرشپ ہے جا پراہ بکلا کو انہی کے پرمسز میں جانے نہیں دے رہے ہم کسی کورٹ میں نہیں جا رہے ہم اپنے بار روم میں اپنے ہاؤس کے اجلاس کے لیے جا رہے ہیں ہمیں اس کے لیے بار روم ہماری ملکیت ہے بار نے اپنے پیسوں کا پنایا ہے ہم اپنے بار روم میں جانے صلوق دے گیا نہیں اگر آپ کو آئی کورٹ کے اندر نہیں جانے دے رہے تو کیا ہے یہ کیسی جو ہے 《 پنجاب پولیس لڑے گی》 یہ کیسی خود لڑیں گے اب اندر جاؤیں گے اور انشان جڑیں گے اب یہاں اندر جا رہے ہیں اندر جا رہے ہیں یہ جی اندر جا رہے ہیں ہوئے پنجاب پولیس کا حصار توڑتے ہوئے لاہور آئی کوڑ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ ناظرین یہ ایکسکلوزیم ناظر ہیں لاہور آئی کوڑ کے اندر مکلہ ایک بار پھر سے گزنے کی کوشش کر رہے ہیں جو منیر بھٹی صاحب ہیں وہ کافلے کو لیڈ کر رہے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پولس کے جوان ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو بکلہ ہیں انہوں نے یہ جو یہ واٹر کینن کو بلوائے جا رہا ہے واٹر کینن کا استعمال ہونے لگا یہاں پہ واٹر کینن کو بلوائے جا رہا ہے یہ دیکھیں واٹر کینن آگئی ہے واٹر کینن یہ دیکھیں واٹر کینن بکلہ پہ واٹر کینن کا استعمال کیا جا رہا ہے لوگوں کے پاس کیمرے بھی ہیں مال روڈ پہ واٹر کینن کا استعمال ہو رہا ہے مکلا کو ایک بار پھر سے منتشر کرنے ہی کوش کی جارہی ہے وہ دیکھیں وہ دیکھیں بارٹر کینن بارٹر کینن کا اسمال ہو رہا ہے اور شیلنگ کی تیاری ہو رہی ہے وہ دیکھیں وہ کیل روڈ پر گرہ میں ہے ناظرین یہ شیل چل پڑا یہ شیل چل پڑا پیچھے آجیں پیچھے آجیں ناظرین شیلنگ کی وجہ سے حالت غیر ہو رہی ہے کیونکہ ہوا کا روح اس طرف کا ناظرین شیلنگ کی وجہ سے پولیس والوں کے اپنی حالت خراب ہے ناظرین میری اپنی حالت خراب ہے پنجاب پولیس کی اپنی حالت خراب اور یہ دکھائیں ذرا وہ دکھائیے گا یہ ناظرین اصل میں ہوا یہ ہے ہوا کا روح دوسرا تھا یا یہ تھوڑا سمانی دکھے گا ہوا کا روح اس سیڈ کا تھا شیل چل ہے پولیس والوں کے اپنی حالت خراب ہو گئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پنجاب پولیس کی جو کینٹین وین ہے اس کے اندر ٹینکی ہیں موجود ہیں اور شیل چل ہے ہوا اس سیڈ کی تھی تو سارا شیل کا جو وہ زہر تھا وہ اس سیڈ کو پھیل گیا اور پولیس والوں کے اپنی حالت غیر ہوگی یہاں پہ آکے تمام پولیس والے جو ہیں وہ اپنے حالت باہل کر نیوشش کر رہے ہیں پانی کی ٹینکی سے موہ دو رہے ہیں دیکھیں یہ پنجاب پولیس کا ایک مطلب گیسچر ہے انہوں نے اپنی ٹوپی کی لی کر کے مجھے دی کہ آپ بھی استعمال کریں یہ دیکھیں یہ بھائی ہیں ان کی طبیعت خراب ہوئی بھی ہے وہ کی اس طرح کوشش کر رہے ہیں کہ جو اس کا اثر ہے اس کو زائل کیا جا سکے یہ سلسلہ جو ہے صبح تقریباً نو دس بجے سے شروع ہے اور متعدد بار جو ہے مقلا اور پولیس آمنے سامنے رہی ابھی بھی منیر بھٹی صاحب جو ہیں لاہور بار کے جو صدر ہیں انہوں نے پہلے وہاں پہ میڈیا ٹاک کی اس کے بعد وہ جیسے ہی لاہور ہائی کورٹ کے اندر کچھ نہیں کوشش کر رہے ہیں پہلے وارٹر گن کا استعمال کیا گیا اور اس کے بعد شیل فائر ہوا شیل فائر ہوا تو ہوا کا رخ اس سائیڈ کا تھا کہ وہ اس سائیڈ پولیس والی جانے بھی اس کا جو گیس تھی جو اس کا وہ زہر تھا وہ پھیل گیا یہ دیکھیں ناظرین دوبارہ سے پنجاب پولیس کا دستہ کٹھا ہو کے ہائی کورٹ کی طرف رحمہ دوا ہے یہ رحمہ دوا ہے کیونکہ شیل چلنے کے بعد حالت غیر ہونے کے باعث یہ تمام حباب پیچھے کو اٹھے تھے اور پیچھے پانی کی جو ٹینکی ہے وہاں تک پہنچے تاکہ وہ دیکھیں اب یہ پنجاب پولیس والے دوبارہ بلا رہے ہیں جوانوں کو وہ دیکھیں وہ اشارہ کر رہے ہیں آئے 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 یہ دیکھیں ناظرین مکلہ ایک بار پھر سے پولیس کے سامنے یہ دیکھیں ناظرین یہاں پہ بھی وارٹر کینن کا استعمال ہوا ہے یہاں پہ وہ یہ پنجاب پولیس والے اپنے جوانوں کو دوبارہ بلا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ وارٹر کینن کا مہد دوبارہ استعمال کیا جائے گا یہ دیکھیں ناظرین سندہ ہے مکلہ وارٹر کینن کا دوبارہ استعمال کیا جا رہا ہے ناظرین یہ دیکھیں مکلہ پر تمام جو ریاستی طاقت ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے پنجاب پولیس آگئی پنجاب پولیس جو ہے یہ دیکھیں لاتھیاں سوٹے لے کے وہ وقیل کو مارا جا رہا ہے وہ وقیل کو مارا جا رہا ہے گرفتاری عمل میں لائی جا رہی ہے جا یہ دیکھیں یہ تمام گرفتاریاں ہے یہ اکلہ پگڑ کے گرفتار بھی کیا جا رہا ہے دیکھیں خوضہ اکنے ہی آئے بھزارن کھو بھاؤں یہ دیکھیں اس سننا ہی Flight پنجاب پکڑ کی بھڑی زمانaries ایداہ میں آپCT بھی کی جا رہی ہیں یہ دیکھیں وکیلوں کو پھلنے کی برپور کوشش آئے ائیں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ پنجاب فلس وکیلوں کو ہائی کورٹ کے آگے ایسے دڑھا رہی ہے یہ بٹے بھی آ رہے ہیں وکیلوں کی جانب سے بٹے چلائے جا رہے ہیں بٹے صاحب کیسے آپ کریئے سے ہیں بٹے صاحب یہ کیا ہو رہے ہیں یہ پکڑ کے مار بھی رہے ہیں بٹے بھی چلا رہے ہیں یہ دیکھیں بٹے چلائے جا رہے ہیں بھاگے بھاگے یہ منیر بٹی صاحب موجود ہیں لاہور بار کے صدر منیر بٹی صاحب موجود ہیں اساملی کو سر یہ کیا ہو رہا ہے سر یہ وہ عمریت کی جنگ ہے جو وکلا صدیوں سے لڑے جا رہے ہیں اور خاص طور پر پاکستان کے بننے کے بعد مسلسل لا رہے ہیں یہ وہ طاقت کی جنگ ہے جو ہمیشہ ایک مظلوم اور خطور کے سرے لڑی جاتی ہے اور ہم مظلوموں کے ساتھ پہلے بھی تھے آئندہ بھی رہیں گے انشاءاللہ اس میں جو آپ کو آپ کے علم میں ہے یہ بات کہ کس طرح سے لوگوں کے بنیادی انشانی ہیں وہ کھوڑ دیا گیا کس طرح سے آپ کے آپ کو پتا ہے کہ اس ملک میں رول آف لاہ کی سر گرفتاری اور یہ ہیں وہاں پہ جو وکیل آت میں آرہا ہے اس کو پھینٹا بھی لگا رہے ہیں اس حق لگائیں کوئی بات نہیں ہم پہلے بھی پہلے بھی بکلا نے بڑی اپنی جانی اور مالی قربانیاں دی ہیں ہم آئندہ بھی اس ملک میں رول آف لاہ کے لیے بنیادی انشانی کوئی کے لیے اور آئین کی بالہ دستی کے لیے ہاتھ طرح کی قربانیاں یہ سلسلہ کب تک چلے گا یہ سلسلہ اس وقت تک انشاءاللہ جاری جاری رہے گا جب تک اس ملک میں رول آف لاہ نہیں آتا جب تک اس ملک میں آئین کی بالہ دستی قائم نہیں ہوتی اور جب تک ایسے 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 ٹاوت طاقتور طبقات کے ٹاوت ہیں جب تک وہ یہاں سے ان کا تک ایسے ایسے اللہ انشاءاللہ سر آپ لوگوں کو لاہور آئی کیورٹ میں کیوں نہیں گھسنے دیا جا رہا کہ آپ نے وہاں جا کے کوئی نقصان پہنچانا املاک تورنا کرنا کیا ہے بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے بار روم میں جانا ہے بار روم میں بیٹھ کے ہم نے وہاں آجلاس کرنا ہے بار روم میں کھڑے ہو کے ہم نے بات کرنا ہے ہم نہ عدالتوں کے اوپر پہلے نہ کبھی وقلہ نے حملہ کیا نائدہ کرنا چاہتے ہیں نائج کرنا چاہتے ہیں آپ کے سامنے دیکھیں اور عمل وکلا جو ہیں ان کے خلاف جو ہے یہ کس طرح سے لاٹی چارج کیا جا رہا ہے کس طرح پتھر مارے جا رہے ہیں کس طرح سے پتھر مارے جا رہے ہیں اور کس طرح سے جو ہے وارٹر کینن کا یوز کیا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی یہ ہمیں ایسی باتوں سے نہ ڈرا سر آپ لوگوں کو وکیلوں کو اگر ہائی کورڈ میں نہیں گھتنے دیں گے تو کیا پنجاب پلیس خود آئے کیس لڑا کرے گی کیا کرے اللہ 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 آپ دیکھیں گے کہ وکلا کے بغیر نہ پولیس کا سلسلہ چلنا ہے نہ عدالتوں کا کام چلنا ہے یہ ان کی عزت وقار جو چھوٹی موٹی ہے وہ وکلا کی وجہ سے ہے ہمیشہ پرٹیکشن دی یہ عدالتوں کو آپ نے دکھا ہوا ساتھ میں وکلا جو ہیں انہوں نے کس طرح سے جنگ لڑی عدلیہ کی ذاتی کی اپنی جانی قربانیاں دی ان کو تو میں سمجھتا ہوں کہ شیلڈ بننا چاہیے وکلا وکلا کے وکلا اور ان طاقت اور طبقات کے درمیان منیر بیٹی صاحب فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں اور جو پولیس والے ہیں وہ کسی بھی چیز کو لیاز کیے بغیر آم عوام کا لیاز کیے بغیر بارٹر کینن بھی برساری ہے ڈنڈے لاتھیاں سوٹے اور جو ہے شیلنگ کی جاری ہے اور یہ سلسلہ صبح نو دہ سلسلہ ہمارے ہاتھوں میں کیا ہے نمال ہے کبھی یہ ٹیر گیس ٹھینگ دیتے ہیں کبھی لاتھی چار شروع کر دیتے ہیں جو کہ ہمارے جو جینین حقوق ہیں ان سے ڈپرائب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم انشاءاللہ ایسا نہیں ہونے دیں گے ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک لاہور مار کے ساتھ رہیں گے بڑی صاحب ایک چیفتہ نے ابھی ایک وکیل صاحب کو پکڑا ادھر انہوں نے خوب مارا پیٹا ان کو انشاءاللہ ان کو بکتنا پڑے گا آج ہی اپلیکیشنز فائل کریں گے بائی سے اپلیکیشنز فائل کریں گے اس طرح سے دائر کریں گے آپ کو پتا ہوگا کہ سائی وال میں وکلا کے اوپر ظلم کیا گیا اور لوگ سمجھتے تھے پولیس والے سمجھتے تھے کہ ہمیں کسی نے پوچھ رہے ہیں اس میں پھر پولیس والوں کو سزائیں ہوئیں آج ہی ہم آئی جی پولیس کے خلاف چیف جسر لاہور آئیکوٹ کے خلاف اور چیف منسٹر پنجاب کے خلاف آج ہی ہم اپلیکیشنز فائل کریں گے اور اس کے اوپر پرسیڈ کریں گے ان کے خلاف اس طرح سے دائر کریں گے آپ کے ساتھ خواتین وکلا بھی موجود ہیں اور پنجاب پولیس اس کا بھی لیازنی کر رہی ساری خواتین وکلا جو ہیں ان کی بڑی حالت غیر ہے ابھی ڈبل ون ڈبل ٹو آئی آر کافی سارے وکلا کو زخمی جوتھے ہیں ان کو لے گئی ہے تو یہ سلسلہ جاری ہے صبحوں سے انشاءاللہ دیکھئے کیا ہوتا ہے ہم تو کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے انشاءاللہ آپ سائٹ پکھڑے ہو جائیں جو آہو کا پتھرہ ان کو نہیں چھوڑے انہیں منا کی کیا طرح ہے ان کی طاقت کیسے ہوئے ایک ریاست کو تٹچ کر رہے ہیں سر آپ کی طرف سے بھی ہو باس انہیں ہم ان کو روکتے ہیں ہمیں پر ٹیسٹ کرنے دیں مجھے وہ بندے چاہیئے تو انہوں نے پتھر مارے آپ کر لیں نا جس جس نے پتھر مارے انڈیا شیط نہیں آپ ہمارے پاکستانی ہیں ایک کاموں کے جیسے آپ نے ہی پہنا ہوئے آسان بونز آپ کو دنڈا مارا سر پہ آسان بونز آپ کو میمبر پاکستان بار کانسل کے سر پہ میمبر پاکستان ساب کا سینٹر یہ باق نہیں ہے اس کو ہم سکتے ہیں کوئی ایک لڑے کا میں نے نہیں چھوڑے میں آیا ہوں سامنے آپ دکھتاری لے وہ بندے مجھے دیتے ہیں جس جس نے پتھر مارے میں آپ ہمیں نہیں پتھر رہے ہیں آپ کے بندے پتھر مارے میں ہمیں بھی مارو آپ ایک گھنٹہ کھڑے کے ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے لے کر پتھر نہ مارو یہ شاہد ہی نہیں ہے میرے پین جوان زخنی ہوئے ہیں اگر یہ ساتھ نہیں کھڑے کوئی اچھی بات نہیں ہم نے پولیس کو ریکویسٹ کیا ہے اگر دنڈے مارنے ہیں تو ہم حاضر ہیں یہ پتھر نہ مارو چونکہ اس سے دسکرمنیشن ہو جاتا ہے لہذا کوئی بات نہیں لہذا یہ انہوں نے زیادتی کی ہے ہم کانسٹیوشنل میٹر پہ ہم انڈر کانسٹیوشنل پروٹیسٹ کرتے ہیں ہم ڈنڈے والے بندے نہیں ہیں ڈنڈوں کو پربوٹ نہیں کرتے اپنے ہمارے لیڈر نے یاسن بھون نے بچوں کو کہا ہے ہمارے اپنے بھائیوں کو کہ بھئی کوئی بندہ پورتشدد نہ ہو اگر کوئی پروٹیسٹ کرنا ہے تو یہ ہمارا کانسٹیوشنل رائد ہے صبح سے ہم کھڑے ہیں اب ہمارے لیڈر کو اگر یہ ماریں گے ڈنڈے ماریں گے ہم پھر بھی نہیں ماریں گے ہم ان کو روکیں گے لہذا ظاہرش یہ ہے یہ پولیس نے بالکل زیادتی کی سیکرٹری صاحب گرفتاری دے رہے ہیں سیکرٹری لاہور بار جو ہے میں سیکرٹری ہوں یہ غلط بات ہے حنال بھئی حاشمی صاحب یہ غلط بات ہے میں نے کسی کو نہیں چھوڑ دیا حاشمی صاحب ہم نے بھی روکنا ہے آپ نے بھی روکنا ہے روکے روکا ہوا سبا سے روکا ہوا ہے سبا سے روکا ہوا ہے ہمیں بتائیں ہمیں اسطرے فڑے موب کو لے کے چل رہے ہیں کیسے لے کے چل رہے ہیں اتنی تو علکی بھول کی جو ہے چار موڑ ہے چار موڑ ہے چار موڑ ہے چھوڑے یہاں میں بھی گرفتار کریں کافی سارے لوگ ہیں چار کمیٹ کا آرڈر نہ ہو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے پنجاب کمیٹ کے امام پہ ہو رہا ہے اور یہ سارا ظلم جو ہے پنجاب کمیٹ کا دی ہے آزاملیکم مہم یہ کیا ہو کے آ رہا ہے یہاں پہ خواتین بھی موجود ہیں جب ڈنڈے برسنے شروع ہوتے ہیں وہ کوئی لحاظ نہیں کرتے دیکھیں جی آپ ہر بات کی جڑ دیکھتے ہوتے ہیں فساد کی جڑ دیکھی جاتی ہے یہ سارا کچھ جو فارم فورٹی فائیو کو فورٹی سیون میں کنورٹ کرنے کے بعد ایک فیک دو نمبر بوگس گمیٹ بنی ہوئی ہے یہ سارا کچھ اس کے ہی ماں پہ ہو رہا ہے جب ایک گمیٹ ہی دو نمبر ہے تو وہ آرڈر کرتی ہے پولیس کو دیکھیں ہم پرامن بھکلا نیاتے خالیات جو کہ ہمارا کونسٹیوشنل رائٹ ہے ہم اس کے تحت اپنا پروٹسٹ کر رہے ہیں تو پولیس کو پولیس کے ذریعے پولیس گردی کے ذریعے ہمیں ڈنڈے مارے جا رہے ہیں ہمیں لاتھی چارج کیا جا رہے ہیں روڑے برسائے جا رہے ہیں میں یہ کہتی ہوں کہ یہ ادارے جیسے پولیس اور وکلا کا تسادم یہ پولیس اپنے آپ سے نہیں کار رہی ان کو پنجاب گمیٹ کی درف سے حکم دیا گیا ہے یہ پابند ہے کیونکہ پولیس تو ہمارے ٹیکس سے سیلری لیتی ہے وہ تو امن و امان قیم کرنے کے لیے ہی دارہ ہے ہم نے بٹے مارے دیکھیں آپ کا میڈیا دکھا رہا ہے سب کو نظر آ جائے گا کہ کس نے کیا کیا ہے ہمارے اوپر وارٹر کینن کے ذریعے وہ وارٹر تھا جس میں زہر ہے اس کے اندر ایسا کیمیکل ہے کہ جہاں بوڑی پہ جاتے وہیں پہ جلان ہوتی ہے اور آنسو گس اور شیلنگ کی گئی ہے کیا یہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پریکٹیکلی ہمارے ملک میں ہمارا کونسٹیوشن سسپینڈ ہے جب آپ کا آئین موطل ہوتا ہے تو اس طرح کی کاروائیوں آپ آئے لوگ ہائی کورٹ میں کوئی توڑ پھوڑ کرنے تو نہیں آئے تھے دیکھیں ہمارا یہ لاسٹ ہماری منڈے کی کال تھی لہور بار کی بھی ہائی کورٹ بار کی بھی ہم وکلا ہیں کوٹ اور کچہری ہمارا گھر ہیں دیکھیں ہم اپنے گھر میں توڑ پھوڑ کرنے جائیں گے ہم تو کسی دیکھیں ہم دیکھیں دیکھیں میری بات سنیں آپ کی بات میں یہ سمجھتا ہوں آپ کا یہ کوئسچن سسٹم کے اوپر ایک بہت بڑا تمہچہ ہے ٹھیک ہے میں بارہا یہ بات کہہ رہی ہوں یہ پولیس خود نہیں آئی ہے ان کو پنجاب گمنٹ کی طرف سے ڈائریکشن ملی ہوئی ہے دیکھیں ایسی قوتیں ہیں ہمارے ملک میں جب آپ کے ملک میں سسٹم ہی دو نمبر ہو تو اس نے دو نمبری تو کرنی کرنی ہے ہم وکلا ہیں ہتیں آپ کے سامنے ہیں ہم نے کوئی لاتھی چارج نہیں کیا ہم نے کوئی روڑے نہیں برسا ہے ہم بھی اسی کے ہیں لیکن ہمارے لیکن یہ سمجھتی ہوں یہ بیچارے مجبور ہیں سارے سسٹم کو ہائی جیک کیا جن لوگوں نے یہ ان کا آرڈر مان کے یہاں کھڑے ہیں یہ کیوں کھڑے ہیں ان سے پوچھیں یہ خوشی سے کھڑے ہیں یہ بھی اپنا گھر چلا بچوں کے لئے یہاں اپنی جانوں کی کون آتا ہے کہ آکے یہاں پر کھڑا ہو جا اور اپنی جان قربان کر کے چلا جائے آپ کو بتائیں ابھی کتنے سارے ہمارے وکلہ کو ٹائی سے پکڑ کے پریزنر وین ملے جایا ہے یہ میں نے دیکھا یہ آڈر ہی نہیں ہے یہ میں نے دیکھا یا تو اب سیدھا سیدھا دفعہ وان فورٹی آرٹیکل ہمارا سیکشن ہے وان فورٹی فور وہ لگا دے ہمیں پتا ہو ہم وکیل ہیں ہم ویل اوویر ہوں گے سیکشن آف وان فورٹی فور کے وہ لگی ہوئی اور ہم باہر ہی نہیں نکلیں گے کیا دیکھیں ہمارا کونسٹویشنل رائٹ بنتا ہے ہم آپ فریڈم آف سپیچ فریڈم آف مومنٹ ہمارا یہ پروسیشن یا پروٹیسٹ یا ایجیٹیشن یہ ہمارا کونسٹویشنل رائٹ ہے ہم کسٹوڈین ہیں آئین کے وکلہ ہیں اپنا ہمارا گھار ہے ہمیں یہاں جانے سے کوئی بڑی طاقت بھی نہیں روک سکتی گرفتار کر لیں گے گرفتار کر لیں گے بیلز نہیں کرواتے بھئی ہے سارے دن کیا ہوتا ہے بھئی دیکھیں میری بات سنیں کہ ہم یہاں کوئی چیف جیسری صاحب کو کچھ غلط تو کہنے نہیں آئے ہم اپنی بات انہیں سنوانا چاہتے ہیں وہ ہماری بات تو سنیں وہ ہائی کوٹ کو بند کر کے بیٹھ کے ہیں یہ تو بالکل بھی ٹھیک بات نہیں ہے ہم اگر وہ ہمیں آری نہیں مان رہے ہم ان کو جا کے جو ہے پور زور طریقے سے اپنی بات سنانے چاہ رہے ہیں بات بھی سنیں یہ بڑے نارے نورے لگا گے پھر میں رکھا مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پولیس لگتا ہے جیسے ہم انڈیا میں گسے اور پولیس ہمیں ہٹا رہی ہے بارٹر سے لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں بہت زیادہ لوگ زخمی ہوں ہیں اور بہت سے لوگ ہمارے بکلہ کو پکڑا گیا اب روڈ کی شکل دیکھیں یہ جو سمپل وارٹر کی وجہ سے نہیں ہے یہ زہریلا پانی پھینکا گیا ہوئے دیکھیں کیمیکل کو جیسے روڈ کی یہ کنڈیشن ہے یہ بیہمولنس بھی ہے کوئی خواتین بھی زخمی ہوئی ہیں میں میں نہ شور بارٹ دس ہوئی ہوئیں گی لیکن ہماری جو سیکٹری میں کا نام سیکٹری وہ بھی گری تھی ہم میں سے اور بھی دوست نہیں تھی کچھ لوگ رسکیو کر کے ہمارے دوست ہی ان کو لے کے گئے کتنا مشکل ہے بطور خاتون اس احتجاج میں احسان لینا بہت زیادہ مشکل ہے دیکھیں میں ایک بات کہنا جاتی ہوں دیکھیں ہمارے ہمارے پروفیشن کوئی بھی پروفیشن ہوتے ہیں اس میں ہیشی نہیں ہوتا جس پرسن ہوتا اور ہم وہ لوگ ہیں بلیک کوٹ اور گوڈ وورر اندہ پاکستان ہسٹری اور نوکرن ٹائم آپ بتا رہے دی کتنا مشکل ہے ایک خاتون کے لیے اس احتجاج میں حصہ لینا مشکل ہے لیکن میں ایک بات کلیر کر دوں ہم لاہور بار پریزیڈنٹ کے ساتھ ہیں جو وہ کہے گا جیسا وہ کہے گا ہم اس کے ساتھ ہیں اور یہ جو ہماری گورنمنٹ ہے بھائی کیا کیا آپ نے سر کیا اوڈرز کیا بکلا گرفتار کرنا ہے بھائی جان یہ بتمیزی کرتے ہیں جو بتمیزی جو ان کا دلیل کرتا وہ کرنا شکر دیتے ہیں بکلا ہائی کورٹ بار کے اندر جا کے جلاؤ گھراؤ کرنا چاہتے تھے جس کی ہرگز اجازت نہیں وہ کہتے ہیں کہ آئی کورٹ مارا گھر ہے کوئی کورٹ ان کا گھر ہے اپنے گھر کے اندر جا کے بدماشی تو نہیں کرنے کی اجازت ہے نا تو سر ابھی کیا آرڈرز ہیں بکلا کی خرابی نہیں کریں گے ایس بر لاؤ اپنا پروٹیس ریکارڈ کرا سکتے ہیں اسے آگے بڑھیں گے تو خرابی سر لاؤس ٹیم جب یہ وکلا اور پنجاب پولیس سامنے سامنے بڑا نقصان ہوا تھا جب ڈاکٹرز والا معاملہ تھا تو اس بار انشاءاللہ اس کو اچھے طریقے سے نبٹ رہے ہیں ہم نے بڑا ریسٹرینٹ شو کی ہے جہاں ان کی طرف سے ہمارے جوانوں کے اوپر پتراؤ بھی ہوا ہے ڈنڈے بھی مارے ہیں انہوں نے ہم نے پھر بھی ریسٹرینٹ سے صرف ان کو اریسٹ کر کے لے کے جا رہے ہیں سر یہ جنہوں پہ اریسٹ کر رہے ہیں ان پہ کیا کوئی دفعات لیں گی ان کے اوپر بلکل پرچے دیں گے جو ریلیونٹ سیکشن آف لائے اپلائے کریں گے سر کاروائی کریں گے بہت شکریہ بتا رہے ہیں جی پولیس والے بھی زخمی ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں مکلہ کے حوالے سے ابھی تک شوڑ نہیں ہے کہ وہ زخمی ہوئے یا نہیں ہوئے لیکن مکلہ کی گریفتار کیا جا رہا ہے ان لوگوں پہ پرچے بھی کٹیں گے اور انہوں نے کہا کہ یہ توڑ پھور کرنے کے گھر سے آئے تھے لیکن مکلہ سے بات کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا گھر ہے ہم اپنے گھر پہ توڑ پھور کیسے کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں اب ہم ہائی کوٹ کے بیک سیڈ پہ موجود ہیں اور پنجاب پولیس اب جو ہے گریفتاری گریفتاریاں جو ہیں وہ عمل میں لارہی ہیں اور گریفتاریوں کے عمل جو ہے وہ تیز کر دیا گیا ہے یہ پورا جو مار لوڈ ہے اور جو ہائی کوٹ کے گردن ہوا ہے اور میدانے جنگ کا منظر پیش کر رہا ہے ہم اس ٹیم ہائی کوٹ کی بیک سیڈ پہ ہیں اور یہ دیکھیں بکلا کو اب یہاں سے ڈسپرس کر دیا گیا ہے اور اور اب جو ہے بکایدہ طور پہ گریفتاریاں بھی جو ہے عمل میں لائی جا رہی ہیں ایک بندہ بھی کہہ رہے ہیں بھی ہوشو کیا ہوا جی اس کو دارے ایک بندہ پہ ہوشو ہوا ہے اس کو پولیس پر میں مارا ہے کیا ہوا جی یہ دو سو تین سو ڈڈے مار گئے سیگل میں بھی مار گئے یہ تو وقیل ہے وقیل پچھ ہو جائے پچھ ہو جائے سارے پچھ ہو جائے سارے پچھ ہو جائے پولیس نے تشادت کیا ہے اور بلا وجہ راہ چلتے ہوئے اسے پکڑا ہے یہ کمارا یہ کسی احتجاج میں نہیں تھا ٹھیک ہے وقیلہ کے ساتھ کنفلیکٹ ہوئے لیکن یہ کسی احتجاج میں نہیں تھا ان کے ہاتھ میں سوٹی سوٹی سٹکہ تھا وہ ہمارے ٹارچر کیا انہوں نے ان کے ہاتھ میں بھی ازرکنوں میں یہاں پہ پانچ سو سے چھے سو ڈڈے مار گئے وہ کہہ رہے ہیں سر یہ کیا کر رہے ہیں پنجاب پولیس والے دیکھیں یہ پنجاب پولیس نہیں ہے اس کے پیچھے ایک سازج ہے یہ ملک میں انارکی پھیلانا چاہتا ہے کوئی بندہ یہ میں سمجھ رہا ہوں میں سمجھ رہا ہوں کہ اللہ اس ملک پہ رحم کرے ہمارے عدلیہ پہ رحم کرے ہمارا ہم پہ چیف جسس صاحب بیٹھے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ وقلا کے نمائندے ہیں لیکن وہ وقلا کے ساتھ نہیں ہیں وقلا نے ہمیشہ جڈیشی کے ساتھ کھڑے ہو کے قربانیاں دی ہیں لیکن افسوس ہے کہ اس ملک میں جن کے لیے قربانیاں دیتے ہیں وہ اپنے مفادات کے ساتھ سر میں یہ جا رہا ہوں ان سے یہ دیکھیں ان کے ناظرین ایک منٹ کوئی نہیں اس کو دو سمجھتے نہیں مار گئے ادھر سے ہے ادھر سے ادھر سامنے سے سامنے سے بھائی کیا نام ہے آپ کا سامنے سے سامنے سے بھائی سدار رپیہ میرا بولٹ لے گئے بھائی سزار رپیہ بولٹ لے گئے بولٹ لے گئے اور اے سے꾹 snapped ر applicant رمیز مرشان مر экز면 میرا بولٹ بھی کھینڑھ کے لے گئے سر کتنا مال رہے آپ کو مجھے کو دو تین سو ٹھینڈے مال رہے دائنسو پولیس و wondیات اور اس کے بعد اس کے بعد اس کو یہی پہ عدمری عالت میں چھوڑ کے چلے گئے ہیں جن کے ہاتھ سے ہم نے یہ لیے ہیں جن کے ہاتھ سے ہم نے یہ اپنے وکیل بھائی کو لیے ہیں وہ پولس والا بھی پہچان سکتے ہیں ان کے ساتھ سیویلین بہت زیادہ ہیں کیا 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 یہ بچارہ یہاں سے آرہا تھا تو پیچھے پلیس والے دوڑ گیا ہے تو سیویلین نے انہوں نے گرفتار کیا سیویلین بھی مار رہے تھے پلیس والے بھی مار رہے تھے کوئی انسانیت ہونی چاہیے یہ بھی پاکستانی شہری ہے میرے پیسے بھی لے گئے ہیں ہم نے سے بات کرتے ہیں عارف ادھر سے ہیں ادھر سے ہیں کمرشاہ سچوس نے دعویٰ بولا ہے ہم نیتے تھے ہمارے پاس کوئی ہمارے سر پر ٹڑڑے بارے ہیں ایک میرے پانی پی رہے ہیں ہائی کورٹ سے فائل لے گئے اپنے چمبر میں جا رہا تھا ہائی کورٹ سے فائل لے گئے دوستو پلیس فالہ نے میرے پہ دعویٰ بولا ہے میرا موبائل کہنچ لی ہے میرا والٹ کہنچ لی ہے اور مجھے بھوش کر کے سڑک پہ لٹا کے بھاگ گئے بھایئی ڈھار پیدا ہاں جی سر یہ تو آپ ادمری آلت میں تھے جب میں آئے ہیں وہاں کو حسن میں بھی نظیہ دکھائیں یہ دیکھیں ناظرین ان کا ہاتھ بھی زخمی ہے ان کا اموٹھا بھی زخمی ہے یہ دیکھیں یہ ہاتھ دکھائیں یہ دیکھیں یہ لاسے پڑیمی ہیں یہاں سے میری آٹی کو مسئلہ بن گیا ہے سار پہ بھی ڈنڈے چھنٹے مارے ہیں سار پہ ڈنڈے سارے سار پہ مارے ہیں پھر یہ کیوں مارے تھے میرے ہاتھ میں فائل تھی صرف ٹھیک ہے یہ بھاگتے میں وہاں سے آئے ہیں انہوں نے دیکھا ہمیں فائل سے اتنا ڈر لگ رہا تھا فائل سے ڈر لگیا ہے ان کو انہوں نے صرف دیکھئے کہ یہ انہوں نے یہ سارے پڑے لکھے جو ہونے دہشت کرد ہیں سارے پڑے لکھے دہشت کرد ہیں ہم لوگ ہیں ہمارے پہ لاتھی چارج کر رہے ہیں ایک ایک کو پکڑ کے شاس بندہ مار رہا ہے دہشت کرد ہیں ہم لوگ میں انہوں نے ہمارے سے دہشت کردی کی ہے ایملے پڑے لکھے جی صحیح میں انہوں نے اور نہتا پڑے مجھے بہوش کر کے روڈ پہ چھوڑ کے چلے گئے میں ہوں تو آپ اسے موش میں نہیں دے میں ہوش مجھے تو آپ بتا دے کون سے دہشت کردی ہو رہی آپ سارے دینی در وٹنس ہیں بتائیں کون سے دہشت کردی کسی کے باس اسل ہے کسی کے باس کیا آپ بتا دے کوئی ایک دہشت کردی بتا رہے کسی کے باس آپ لوگ مجبور کر رہے ہیں یہاں پہ کسی ایک بھی وکیل کے ہاتھ میں نہ تو ڈنڈا دیکھا نہ کوئی اس طرح کی چیز دیکھی شیلنگ ہو رہی ہے اس کے بعد جو ہے ڈنڈے پرسائے جا رہے ہیں بٹے پرسائے جا رہے ہیں اور جب میں یہاں پہ آئے ہوں تو یہاں پہ ایک دو سیول میں لوگ مجود تھے یہ پھالکی ریڈیوں والے ایک بھی وکیل مجود نہیں تھا میں نے کہا یہاں کیا ہوا ہے بہت زیادہ مار رہا ہے مجھے ہوش نہیں تھی رو بھی آ رہے ہیں اس کو پر ڈنڈے ٹوڑ رہے ہیں ڈنڈے ٹوڑ رہے ہیں اب یہ بتا ہے میں بھی ایڈوکیٹ ہوں میں ادھر سے آئے ہوں تو یہ اس کو کم از کم کو بیس پچیس کا جتھا مار رہا تھا تو ہم نے اپنا وکیل بھائی دیکھ کے اس کو بشارہ نڈھال ہو گیا یہاں تک کسی اگر پانی پلایا گیا تو وہ پانی بھی انہوں نے پھینک دیا وہ پانی بھی نہیں پھلانے دیا تو اس میں جو ہے وہ وہ لوگوں کو پلس والوں کو پہچان سکتا ہوں یہ ریسکیوہلکار آگیا ہے ادھر 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 ریسکیوہلکار آگیا ہے ریسکیوہلکار آگیا ہے یہ ہم نے کال کی دی سر یہ پولیس والوں کا یہ ناظرین یہ بادو کھولیں ناظرین اس کے جسم پہ لاسوں کے نشان پڑھے میں یہ دیکھیں کمر ہےتاً یہ دکھائیں بھائی کمر ہوتا ہے صرف یہ جسم آپ کو نظر آئے گا کمری ہے تو آپ کو نظر آئے گا بہتر بھی ہوشی کے حالت میں اس کے چہرے پر مار رہے تھے پیٹ پر کھولے مار رہے تھے ادھر کمر آئے گا پیچھے اس کو کھڑا کریں ناظرین یہ دیکھیں یہ ناظرین یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں سر جی ٹھیک ہے پلاسوں کے نشان ہے اس کو بہت مارا ہے اب ناظرین جو ریسکیو آلکار ہیں وہ انہیں فرسٹیٹ دے رہے ہیں اور جب ہم آئے تھے یہ بالکل یہاں پر بہوش پڑے ہوئے تھے اور ہم نے آگے پھر ریسکیو پر کال بھی کی اور جو اینی شائدی نے بتا رہے ہیں کہ آگے پچاس ساڑھ لوگ اس پر ڈنڈے توڑنے لگے اور جب یہ بالکل بہوش ہو گیا ہوش میں نہیں تھا اس کو چھوڑ کے یہاں سے فرار ہو گیا ہم ابوکلا یہاں پر آپ سب کیا میرے اون کریں ماتین بھئی ادھر ادھر آپ دیکھیں ہم یہاں پر میڈیا ٹوک کر رہے ہیں اپنا موقف چیف جسس صاحب تک پنچانا چاہ رہے ہیں اپنا موقف چیف منہسٹر تک پنچانا چاہ رہے ہیں موقف یہ ہے ہم ابوکلا یہ چاہتے ہیں تمام عدالتیں جس طرح پہلے ایک طرف تھیں میڈیا ٹوک کر رہے ہیں پیچھے پنچانا پولیس ایک بار پھر سے کٹھی ہو گئی ہے میری چیف منہسٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ برائی میر بانیس ہمارے موقف کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور تمام کورٹس کو ایک سائٹ پر منتقل کرنے کی کوشش کریں یہ ماتین بھئی کو دبارہ کرفتار کیا جا رہا ہے ماتین بھئی کیا ہوا ہے ان کا ابھی تک دل نہیں بڑا ان کا دل بڑا نہیں آپ یہ دیکھیں ماتین بھئی پر تشدد کیا جا رہا ہے ماتین بھئی پر تشدد کیا جا رہا ہے ان کو یہ دیکھیں کس طرح سے گرفتار کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں جی ماتین بھئی کو گرفتار کیا گیا ہے اور یہاں پر تشدد بھی کیا جا رہا ہے اور ابھی چاند روز قبل انتیس روز بعد ان کو رہائی ملی دی اور گرفتار کرتے ہوئے مقاعدہ طور پر تشدد بھی کیا گیا ہے ایک پولیس والا میرے پاس ہے اس نے مجھ سے بھی بات تمیزی کی ہے اور گسیڑتے ہوئے اور یہاں سے گردن سے پکڑ کے دبوچہ ہوا تھا اور گسیڑتے ہوئے ابھی پریزن وین میں بڑھایا گیا اور تشتیت بھی کیا جا رہا تھا متین بھائی مار کیوں رہتے آپ کو بھائی جان صرف یہ دیکھیں آپ آپ اندازہ کیجئے سپریمیسی اور رول آف لوگ کے لیے ہم آئے ہیں میں نے کسی بندے کو کچھ نہیں کہا اب پھر انہوں نے میرے اوپر دہشت کر دی گا پرچہ دی اور یہ مار کیوں رہتے آپ کو صرف اس لیے میں سچ بولتا ہوں ان کا دن نہیں بڑھا بھی آپ سے اللہ ان کو دہے دے یہ دیکھیں متین بھائی کی گرفتاری دوبارہ ہو گئی ہے اور پنجاب پولیس والے جس انداز میں گرفتار کر کے لے گئے ہیں بہت سار اشتہ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ جو مناظر ہیں وہ کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کیوں ہم آپ کو دکھائیں کہ کس طرح سے دوبارہ سے گرفتار کیا گیا پنجاب پولیس کے اندر متین کو لے کے ایک غم و غصہ پایا جاتا ہے جی اسلام علیکم والیکم السلام سر یہ کیا معاملہ کیوں آپ لوگ بازنی آرہے روز آپ لوگ سرکوں پر آجاتے ہیں کیا ہوا کہ آج آپ لوگ کیا کر رہے تھے کیوں پنجاب پولیس وچنی غصے میں حمزہ بی بہت میرے بہت شکریہ تینکیو آپ نے جو ہے ٹائم دیا بڑا قیمتی میرے خیال سے آپ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا آپ نے اس کے اوپر پہلے بھی پہلے بھی پروگرم کیا ہوا ہے وہی ایشو ہے جو عدالتی تقسیم کے اوپر ہے اسی کو لے کے چار مینے پہلے جیسے آپ آئے تھے اور پروگرم کیا تھا اسی کو لے کے ہم چل رہے تھے وہ آپ لوگوں کا مسئلہ بھی تر ختم نہیں ہوا تھا نہیں وہ ایسے بہت ساری جو ہے نگوستیشن ہوئی ہے لہور ہائی کوٹ کی جو جو کنسرن آر تھارٹی ہے اور جو لہور ہائی کوٹ کی کیبنٹ ہے لہور بار کی جو کیبنٹ ہے تو وہ اسی طرح معاملہ چل رہے تھے اور دو تین دن پہلے جو ہے ہماری جو ہے کنونشن ہوئی تھی اس میں ہم نے کہا کہ ہماری کم از کم جو ہے نا وہ کلہ کمیونٹی کے جو مطالبات ہیں ماننے کے ماننا تو دور کی بات ہے وہ سنے تو جائے نا تو اسی سلسلے میں آج جو ہے ریلی بھی تھی لہور بار میں جلاس ہوا اور ہائی کوٹ کی طرف ہم نے پیش قدمی کی وہاں پہ پھر جلاس ہوا آپ نے دیکھا کہ وہ کلہ کے اوپر پھر انہوں نے وارٹر کینن کا استعمال کیا وہ کلہ کے اوپر جو ہے انہوں نے تشدد کیا بہت زیادہ اور بہت زیادہ اس میں گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں جس میں میاں یعصر صدیق صاحب ہیں عرسلان خانلوڈی صاحب ہیں اور لہور بار کے جو جنرل سیکٹی ہیں راہو تحسین صاحب بھی اور رانا نائم صاحب وہ گرفتار کی ہیں نہیں تو آپ کیوں نہیں چاہتے کہ لوگوں کو ان کے فوٹ سٹیپ پہ دور سٹیپ پہ انصاف ملے دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی اگاہ کیا تھا اس بارے میں میٹرپولیٹین جو سٹی ہے وہاں پہ یہ جو ہے لوگ سائلین کی اور وکالا کی آسانی کے لیے ایک ہی بیلڈنگ میں جو ہے جو عدالتوں کو جو ہے اس کو منیج کیا جاتا ہے تاکہ سائلین کے لیے بھی آسانی اور وکالا کے لیے بھی آسانی ہو تو ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ مذہبات بلکہ رائیمنڈ اور آگے پچھے جہاں بھی اس کو تقسیم کرنا ہے اس کی بجائے ہمیں ایک کمپلیکس میں اگر شفٹ کا دیا جب میرے خیال سے وہ سائلین کے لیے بھی بہتر ہوگا اور انصاف کی فراہمی جو ہے وہ بھی اس میں بھی آسانی پیدا ہوگا آج یہ میں دیکھا بڑی لاتھی چلائی ہے بڑے ڈنڈے سوٹے پتھر تو کیوں غصہ کیوں تھا پنجاب پولیس کو اتنا آج آپ لوگ کوئی نعرے شہرے بھی لگاتے رہے ہیں انہیں خواجہ سراہ جاتا نہ دیتے رہے ہیں نہیں وہ ایسی بات نہیں ہے وہ کیا معاملہ تھا وہ خواجہ سراہ کا تو پورے پاکستان کو بتا ہے وہ ہمارا اس سے کوئی لیکن اگر کسی کی کوئی دکھتی رہا گیا آپ لوگ اس پہ نعرے بادی کریں گے نہیں ہم نے جس اتنا پروٹیس کر رہے تھے وہاں پہ اور ہم نے ایسی کوئی مطلب کہلیں گے وکالا جو ہیں بڑے پروفیشنل ہیں بڑے اچھے طریقے سے معاملات کو سمجھتے ہیں یہ جو اولٹ بازی ہے وہ ہم نہیں کرتے نہیں یہاں پہ جو لوگ یہ نعرے بازی کر رہے تھے کہ کل آپ نے خواجہ سراہ سے مارک ہی آجا آپ وکیلوں سے مارک رہے تھے نہیں اس میں ایسے میرے خیال سے وہ وکیل نہیں تھے وہ کلا ساہبان نہیں تھے وہاں گزرتی جو عوام تھے انہوں نے ان کو پھر ہمارے ساتھ دیکھے ہیں ظلم ہو رہا تھا اور عوام کھڑی ہوئی انہوں نے پھر پولیس کو کہا آئی میں نے دیکھا کہ جس بھی وکیل کو گرفتار کر رہے تھے اس کا جو آئینا وہ ساوٹویر بھی ٹھیک کر رہے تھے لٹر پولا بھی ہو رہا تھا میں نے پہلے یہ نہیں دیکھا ہوا کہ پولیس والا وکیل پہ آتھ اٹھا رہا ہو آج بہارال اس کو توڑ رہے تھے اس کو جو ہے تشدد بھی کر رہے تھے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریاستی دشدگردی ہے جیسے وکلا کے اوپر ٹیگ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ گورنمنٹ کی طرف ہو یا پھر کوئی دوسرے ادارے ہوں تو ہمیں کہا جاتا ہے جی وکلا گردی ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ریاستی تشدد کیا جا رہا ہے وکلا کے اوپر ٹھیک ہے یہ ریاستی بدماشی ہے تاکہ دیکھیں نا ہم اگر کسی فارم پہ جائیں گے ہماری بات نہیں سنی جائے گے تو ہم پروٹیس ہی کریں گے نا ٹھیک ہے تو ہم پروٹیس ہی کر رہے تھے پورا من جس میں ہماری لہور بار کے جو منیر حسین بٹی صدر ہیں اور احسن بون صاحب ہیں اور دیگر جو وکلا کے جو لیڈران ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے اپنا موقع پیش کر رہے تھے لیکن اسی دوران جو ہے پولیس نے اپنا وارٹر کینن کا استعمال کیا تشدد کیا وکلا کے اوپر پھر بہت سارے وکلا زخمی بھی ہوئے ٹھیک ہے تو میں سمیت ہوں یہ ریاستی دہشتگردی ہے اور اچھی جو گورنمنٹ اور ریاستے ہوتی ہیں اس میں آسانی کیا جاتے ہیں بہت شکریہ